ہنمانسیہ پریوار ہنمانسیہ پریوار مل جائے گا اسی وہ دیڑپن کے اندر کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیتنا بھی کچھ ہوتی ہے جس کے بلبوتے پر آپ ان دونوں آئیام کے بیچ کی دوری پوری تحق کرتے ہیں دوستے ویچار کسی ایک منوشے کے نہیں ہے پیتو ہر ایک اس منوشے کا ہے تو جیون کے کسی پڑھاؤں میں جا کر وقتی کو گرہن کرتا ہے دھارن کرتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے آپ کے ہی جیون کا آپ کے پرتی کھیل جیون آپ کے ساتھ کھیل رچتا ہے اور آپ اس کھیل کے کھلاڑی ہوتے ہو یعنی کہ کھیل جیتنا آپ کو ہے پر ان تو اس کھیل کو رچنے والا اور اس کھیل کا تریتار ترگڑنے والا آپ کا جیون ہی ہے اسی جیون کے اندر آپ کو بھگتی اسی جیون کے اندر آپ کو شکتی اور اسی جیون کے اندر آپ کو شدتہ اور ساتھ ہی جیون کے اندر علوکیتہ یہ سب کچھ یہی مل جانا ہے اور ان سب پرکریاؤں کے اندر تو سب سے زیادہ روڑا اٹکاتا ہے وہ ہے ہمارے بیچاروں کا پہاڑ یعنی کی بچپن سے آپ جب آتے ہو تو پورا مستیس خالے لے کر آتے ہو دیرے دیرے آپ کے بدھی کے اندر یہاں کی بھوتی جگت کی گھٹنا ہوگی امپریشن آپ کے دماغ میں اکٹھا ہونا شروع ہوتے ہیں اور انہی کے بل پر آپ اس جیون کے کھیل کو اور بہتر کھیلنے کوشش کرتے ہو اب اس کھیل کے دوران ہی یعنی جیون کے اس پڑاؤں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر آپ ٹکرا جاتے ہیں بابا نیب کروڑی جی سے اور جو ہی منوشے کو یہ گیات ہوتا ہے کہ بابا نیب کروڑی مہاراج جی آج کی جگت کے اندر بھی پرتیکش روپ سے سکشمی روپ میں یہاں پر دڑتا سے ویراجی تھے اور ان کے شکتیوں کے سامنے نہ بیچار چلتے ہیں نہ جیون کے آیام چلتے ہیں اور نہ پرکرتی کے نیام چلتے ہیں اب یہ شکتیاں کیا ہیں کیسے ہیں یہ سب ہمیں دیکھنے کے آوشکتہ نہیں کیونکہ ہم تو اسی شریع میں ہیں جب سریر تھیاک دیں گے تب ان کی بھی چرچہ کریں گے فیبی منوشے کیونکہ اپنے باقی کی جیون کے اندر بہت سارے ویچاروں کے امپریشن کا پہاڑ اپنے مستقسم بھری رہتا ہے اس کے کارن جب وہ مہاراجی سے ملتا ہے بابا کے بارے میں جانے کی وشش کرتا ہے تو اس کے پرانے یاد داست کے امپریشن ایک ایک کر کے پنہ در پنہ کھلتے جاتے ہیں اور اسے اکساتے جاتے ہیں یہاں پر تلنا کرو یہاں پر وشواش کرو یہاں پر وشواش مت بھی کرو اور یہاں پر تو پریشہ لے کر بھی دیکھ لو یہ سب کچھ آپ کے اندر ایک دوند کی طرح چلتا رہتا ہے جس کے کارن آپ نے جو کچھ بھی پایا ہوتا ہے وہ دیرے 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 آپ کھوتے جاتے ہیں اب جو مہاراجی حنمان جی کا دیت سوروپ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ نے جو پایا ہے اس کا انش ماتر بھی آپ واپس سے کھو دیں کیونکہ بہتی جگت کی وستوں میں اگر آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہے تو اپنے واسطک سوروپ میں اس پرکرتی میں واپس سے ویلین ہو جاتی ہیں پرنطو آدھیات میں اور چیتنا کے اس طرح پر اگر آپ کچھ کھو دیتے ہیں تو اس کا ناش نہیں ہوتا اپنی تو وہ ہے تو ویسا کا ویسا رہ جاتا ہے بس آپ کا نہیں ہوتا اور یہی بات وقتوں کے اندر سلجانے کے لیے مہارات جی کچھ ایسی لیلائیں کر جاتے ہیں جو واسطوں میں مانوشے کے مستس کے بھی پرے ہیں اور مانوشے کے مستس کے دورہ رچے گئے اس ویجیان کے ساری نیموں کے دھجیاں اڑاتے ہوئے اس سے بھی پرے ہیں جس کو آپ پرمان کی طرح ڈھونڈنا چاہتے ہو بس وہیں مہارات جی ایک ٹھوز پرمان کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں پیچھے سے مانوشے چاہے سوچتا رہے کتنا ہی سوچتا رہے کتنے ہی قیاس لگاتا رہے کبھی مہارات جی کے اس آئیم کو بھید نہیں پائے گا کہ کیسے بابا ایسا کر دیتے ہیں دوستوں اس کا سمالان بہت آسان ہے یہ جو واقع ہے کہ کیسے مہارات جی ایسا کر دیتے ہیں آپ کو بس اس میں سے کیسے اٹھا دینا ہے مہارات جی ایسا کر دیتے ہیں یہی اس کا اتر ہے آج آپ کو بابا کے ایک ایسی الوکی گھٹنا سنائیں گے جو واسطہ میں اس ویجیان کو چوکانے والی ہے اس بہتی جگت کو صدا کے لیے ایک پرمان کے طور پر اپنا وچن دیکھ کر گئی ہے کہ تم چاہے مستسک میں وچاروں کا کتنا بھی دوندرہ چلو کتنے بھی لڑائی سویم سے لڑ لو لیکن جو الوکیتا ہے وہی پون ستے ہے اسے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا کہنے کا تاتپری ہے کہ اس گھٹنا کے اندر مہاراجی ایک پرتکش پرمان چھوڑ کر گئے ہیں جو آج بھی موجود ہے بابا مہاراجی واسطہ میں اس پرکرتی کے آیام اور سکشم جگت کا کیسے مشن کرتے ہیں اس کا بہت ایک خوبصورت ادارنیاں پر اس گھٹنا کے اندر ہے یہ سب کو جاننے کے لیے ویڈیو کے انتک ضرور بنے رہے گا اسے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ سے یہاں پر پریے بکتوں میں سیکھ رہے ہیں سری ٹرنڈن جی کی اسے میں حلوانی میں کپڑے کی اور مٹھائی کی دکان ہوا کرتی تھی یہ بات ہے مہاراجی کے شے شریف رہتے ہوئے جب وہ کینچی آشنم میں مہاراجی کی سیوہ میں انیک بار آیا کرتے تھے ایک بار ایسے ہی بریز کشو ٹرنڈن جی کینچی آشنم آئے ہوئے تھے اور بابا کے بھی کوئی نجدیک بیٹھے تھے تب کھینچی آشنم میں مہاراجی کے سمکس بیٹھے ہوئے ترنڈن جی کے لڑکے کی شادی کا پرشنگ چھڑ گیا بابا انہیں بکتوں میں پریشاد اچھالتے ہوئے بولے کہ ترنڈن تو اپنے لڑکے کا بیوا کیوں نہیں کرتا سری ٹرنڈن جی اسے میں بابا کے چرنڈ دبا رہے تھے اتا انہوں نے مہاراجی کے شریف چرنوں پر تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کا دبا بڑھاتے ہوئے دیرے سے کہا کہ بابا آپ اگر اس بیوان میں آنے کا وعدہ کریں تو میں تیار ہوں پریشاد بانٹے ہوئے بابا اچانک سے ایک شنگ کے لیے روکے ترنڈن جی کے اور مڑے اور ایک بہت پیاری مسکان کی مون سکرتی ہوئے دی لیکن دوستو دیکھیں کیسے بابا کی سویم کی یہ لیلہ تھی کہ جس سے میں یہ مہاراجی کے ساتھ سمادھ ہوا تھا اسی ورسن انیس سو تیتر کے اندر بابا نے ماہ سمادھی لے لی مہاراجی کی ماہ سمادھی لینے کے بعد میں ترنڈن جی کے من میں وہ بات آئی گئی ہوگی کیونکہ اب بابا کی اس مون سکرتی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا تھا ترنڈن جی جانتے تھے کہ مہاراجی کا پارتک شریر اب ویلین ہو چکا ہے اتب بابا شادی میں شریک ہوئی نہیں سکتے اسی کے کارن بریج کرشو ٹرنڈن جی نے اپنے لڑکے کی شادی پر زیادہ جور نہیں دیا اور سمیہ کے پیئے کو اپنی نردائیت قطی سے گھومنے دیا اگلے دو تین سال ایسے ہی بیٹھ گئے اس کے بعد ان کے لڑکے کی شادی تیہ ہوئی یہ گھٹنا ان کے شادی کے دن کی ہی ہے جب لڑکے کی بارات لڑکی والے کے دروازے پر لگی تو اس کے بعد لڑکے کو یعنی دولے کو لے جا کر پانڈال مستید ایک سوفیور بیٹھائے گیا اس سمیہ ریتی ریواج کے حساب سے دولے کے ساتھ ان کا ایک مطر بھی تھا اور جیسا بیوا کا ماحول ہوتا ہے کچھ انہیں مہلائیں بھی ترنت وہاں پر آ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ انہیں دولے کو دیکھنے کی چاہو ہوتی ہے اتنے میں ہی نجانک کہاں سے ایک بھوڑا جرزر سا ویگتی جس نے ایک پرانا سا کمبل اوٹ رکھا تھا جس میں نجانک کتنے پیبن لگے تھے وہ بھوڑا ویگتی کانپتے ہاتھوں سے دیدرے آ کر اسی سوفیور جس پر بیچ میں دولہ بیٹھا تھا اور دوسری طرف اس کا میتر بیٹھا تھا بلکل اس کے نزدیک آ کر وہ بھوڑا ویگتی اسی سوفیور بیٹھ گیا دوستوں میں بھوڑا ویگتی دکھنے میں ایسا پرتید دورہ تھا کہ شاید جس کی کوئی دیکھ رہے کرنے والا نہ ہو اس طرح کے آئے بیوستی تفیکتی کو دولہ کے سوفیور بیٹھا دیکھ کر وہاں کے لوگ تھوڑا سا پریشان ہو گئے اور دولہ کے مند پر اس بھوڑے کا بیٹنا سبھی کو کھلنے لگا لیکن کسی نے بیرود کرنے کی احمد نہیں جھوٹائی ہوا یوں تھا کہ جو لڑکے والے تھے برات والے یہ تو اس بھوڑے کو لڑکی والے کی طرف سے سمجھ رہے تھے اور جو وہاں پر لڑکی والے تھے یہ سب سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بھوڑا بجرگ ان لڑکے والوں کے سمجھ میں کوئی ہوگا تب ہی اچانک وہاں پر فوٹوگرافی شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے رشتہ دار مطر سبھی دولے کے ساتھ فوٹو کھنچانے لگے فوٹوگرافی کے دوران وہاں بھوڑا ورد ویکتی نیرنتر دولے کے پاس ہی اس کے سوفے پر بیٹھا رہا کوئی ویروہ تو کرنا سکا کھیر دھرے دھرے فوٹوگرافی کا کاریکرم بھی سماپن ہوا جیسے ہی فوٹوگرافی کا کاریکر پورن ہوا وہ بھوڑا ویکتی دھرے دھرے چلتا ہوا تندن جی کے پاس آیا اس میں تندن جی کے پاس میں ان کے ایک بہت اچھے مطر اور مہارا جی کے ہی پرم بھکت جیون چندر بھی موجود تھے جب وہ ایسا ایسا ورد ویکتی تندن جی کے نجدیک آیا تب ان کے مطر جیون چندر جی نے تندن جی سے کہا کہ اس پویتر موقع پر اس ورد کو کچھ روپے دے دینا چاہیے پتہ نہیں تندن جی کو اس ورد ویکتی کا وہاں پر ہونا تھوڑا کھل رہا تھا اتب انہوں نے بس پیچھا چڑھانے کے بھاو سے اپنی جیب میں سے پانچ روپے نکال کر اس بودے ویکتی کو اس ورد ویکتی کی طرف بڑھائے پر انتو اس بودے ورد ویکتی نے اسے ایس ویکار کر دیا اور ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا کر انگولی سے ایک دشا کے اندر دور کھڑے ایک بخاری کو رشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھا ہے کہ یہ تو تو اس بخاری کو دے دے تندن جی اور جیون چندر جی نے وہیں کھڑے ہوئے اپنی درشتی ایک بار گھمہ کر اس بخاری پر ڈالی اور اپنے مند میں تھوڑی سے ایس 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 تا محسوس کری اگلے شنوں نے گردن گھمہ کر اس ورد سے کچھ کہنا چاہا تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ورد تو ہے ہی نہیں اس مشکل سے دس سے پندلہ سیکنڈ کی گھٹنا میں وہ ورد ویکتی لاپتہ ہو چکا تھا اس طرح اس ورد کے لاپتہ ہونے کے بعد تب ان دونوں ویکتیاں کو دھیان آیا کہ وہ ورد ویکتی بابا نیم کرو رہی ہی تھے جو اپنا اس دن تندن جی کو دیا گیا مون آساسن پورا کرنے آئے تھے تدکال دونوں مطر جیون سندر جی اور تندن جی بھاگ بھاگ کر اس ورد ویکتی کو یہاں وہاں پانڈال میں تلاشنے لگے لیکن بابا تو انترجان ہو چکے تھے کہاں سے ملتے دوستوں جو سب سے بڑا چمتکار ہوا تھا وہ یہ کہ بعد میں جب منچ کی ساری فوٹویں دیکھے گئی تو اس میں کہیں بھی کسی بھی فوٹو میں سوفے پر بیٹھے ہوئے وہ ورد ویکتی یعنی کہ بابا جی دکھائی نہیں دی بس جو پیبن لگا وہ کمبل وے اوڑے تھے اس کا آدھا بھاگ اس سوفے پر ٹنگا ہوا ایک فوٹو میں دکھائے دیا وہ فوٹو تندن جی کے پریبار کے پاس آج بھی سرکشت ہے یہ ایک ایسا انوبہ اور بابا کی اتیش شخص میں سکتیوں کا بہت درڑ اور پرتکش پرماند ہے کہ مہارا جی جس آلوکیک دنیا سے اس بہتک دنیا میں پرتکش روپ میں آئے تھے اس کا ثبوت کیمرے میں بھی قید ہو گیا پر فوٹو جس میں وہی کمبل سوفے پر ایک کنارے رکھا ہوا جیسا دکھا رہا ہے اس کے علاوہ نہ تو وہ ورد ویکتی ملے اور نہ ہی ان کا کمبل کہیں ملا اب آپ ہی سوچئے کہ ہم اس بستیس کے بیچاروں کے دوند میں چاہے کتنا ہی تلہ کرتے رہے چاہے کتنا ہی لوجک لگاتے رہے یہ سب کچھ ویرت ہے مہارا جی جو کرتے ہیں اس کے سامنے پورا برہمان نتمس تک ہو جاتا ہے اور ایسے علوکیک اور دیویے عدویر شکتی کے سوامی حرمان جی کے روپ بابا نیم کرے مہارا جی کی بھکتی کرنے کا اگر آپ کو افسر مل رہا ہے تو دوستوں یہ آپ کے کئی جنموں کے پوننے کا فعل ہے مہاتری جنم کی اچھائیوں کا نہیں جو بھی منوشے بابا مہارا جی کے بارے میں جان کر ان کا احساس کو پا کر ان کی بھکتی کر پا رہے ہیں یہ سب کچھ دوستوں انہیک انہیک جنموں کا فعل ہوتا ہے کیونکہ یہ تو مہارشن دوارہ بھی کہا گیا ہے بین ہری کرپا ملے نہیں سنتا بینہ اس عشور کی اس پرماتما کی کرپا کے بینہ آپ کو سنت نہیں مل سکتے سنت مطلب ہم آشا کرتے ہیں کہ آج کا ایلو کی پرسنگ آپ کو پسند ضرور آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے چویلے اسے لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر بھی کیجئے آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں کم سے کم 20 سے 30 لوگوں کو اس ویڈیو کو ترند شیئر کر دیا کیجئے ملیں گے بہت زلدی ایک اور ایسے دیویان کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیدا کا سمپون کھائل رکھئے اور پرم پربو شیرام جی کا نیرنتر گنگان کرتے ہوئے بابا حنمان اور بابا نیبکور مہارت جی کی نیسوار دھوکہ سیوہ کرتی رہیے جائے سیارا